موسیقی اسلام علیکم ملکائی خبروں کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز سب سے پہلے یہ خبر شامل کریں تھری مرواز ہے اور آپ کو بتائیں کہ پریس کلاب اثر مطین کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے لیے صحافی برادری کی طرف سے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا احتجاج میں صحافیوں نے پلیکارڈ بھی اٹھا رکھے تھے یونیو ناف جنرلیس خیرپور کی صدر نوید احمد کھوڑو کے ساتھ بہرم علی شہر، بشیر احمد شہر، علی اصغر دستی، نصار احمد شہر، عظیم احمد شہر اور دیگر نے احتجاج ریکارڈ کروایا مزید جانتے ہیں تھری میرواز سے نمائندہ ایون ٹی وی کمبر علی شہر سے جی بلکل تھری میرواز پریس کلاب پہ اثر مطین کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا پی ایف یو جنرلزم کی طرف سے نوید احمد کھوڑو صاحب کی نگرانی میں مہرم علی شہر، عبدالستار شہر، علی اصغر دستی اور محمد عظیم شہر، بشیر احمد شہر، نصار احمد شہر باقی ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا ان کا کہنا تھا کہ ازر مطین کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے گورنمنٹ آف سندھ سے ان کا مطالبہ تھا کہ ازر مطین کے قاتلوں کو جل سے جل گرفتار کیا جائے اور آزاد صحافت کے نعرے بھی لگائے گئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سرعام صحافیوں کا قتل عام جاری ہے صحافیوں کو قتل اور ان کے گھیرہ بندی اور ان کو حراسہ کرنا بند نہیں کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا کمبر علی شہر، ایون ٹی وی، ٹھری میروا چمنت سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ آل پارٹیز تاجر اتخاب گروپ کی طرف سے ہمگامی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا پریس کانفرنس میں چمن کے اہم مسائل پر آل پارٹیز تاجر اور لگڑی اتخاب نے ہنگامی بنیادوں پر طلب کیا جس میں چمن شہر میں پچھلے ایک مہینی سے امن و آمان کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے آئے روز، ٹارگٹ کلنگ، اغوان و آگرفتاریاں، دستی بم حملے لیوی زہلکاروں پر جس زہلکاروں کے زخمی ہونے اور ٹارگٹ کلنگ میں لیوی زہلکار کی شادت گاڑیوں کے سرعام چوری، اسلحے کی نوک پر تاجروں سے دن دہارے لوٹ خسوٹ پر بات چیت کی گئی جلین سامیہ اور صوبائی حکومت ناکام ہو چکی ہے چمن شہر کے حالات کو ایک مرد و پھر دارستہ طور پر خراب کرنا سادش کے تحت ہے اس ناپاک کا زائم کو ہم آل پارٹیز تاجر اور لگڑی اتخاب کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے میر پر ماتھیلو کوسر کالونی میں لڑکے سے بدفیری کا انکشاف بنفیر لڑکے کے والد کی فریاد پر مجتم گرفتار تفصیلات کے مطابق میر پر ماتھیلو کوسر کالونی میں لڑکے سے بدفیری کا انکشاف ہوا ہے لڑکے کے والد کی مضیعت پر مجتم اخترگو پانگ کو گرفتار کالیا گیا ہے میر پر ماتھیلو پولیس کا کہنا تھا کہ ظرفکار بٹی کی جانب سے انسی داخل کروائی گئی ہے اور ایک مجتم اخترگو پانگ کو گرفتار کالیا گیا ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں مجتم آفاں ماتھلے کے کسر کالونی میں لڑکے سے بدفالی کی انکاش لڑکے کے والد کے مادیہ پر ملزم اکتر گوپان کو گفتار کر لیا گیا ہے میر پر ماتھلے کے پلیس کا کہنا تھا کہ زلفکار بھٹی کے جانب سے انسی داخل پروائی گئی ہے اور ایک ملزم اکتر گوپان کو گفتار کر لیا گیا ہے پلیس کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے میڈیکل لیٹر دیا ہے مزید میڈیکل رپورٹ سے حقوق کو سامنے آئیں گے اور ملزم اس وقت پلیس کے تحفظ میں موجود ہے کمبر فاروقی محلہ کے رائشی ناہید ہلیو اپنی ماں گلام شبیرہ بائی سائید اور بینوئی ایڈوکیٹ عبدالرعوف ہلیو کی مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے سسر ساس دیور مجھ پر ظلم کرتے آ رہے ہیں نو سالوں سے مجھے اپنے بائیوں اور بینوں کے ساتھ ملنے نہیں دیا جا رہا اور مجھ پر تشدد کیا جا رہا ہے اور سر کے بال بھی نوش کر تشدد کیا جاتا ہے اور مجھ سے میرے دو بچوں کو چھین کر مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے جبکہ اس کے ماں کا کہنا ہے کہ میری بیٹی کی بٹے سٹے کی شادی ہوئی ہے لیکن اس کے بوز ہمیں رشتہ دار نہیں دیا جا رہا بڑھوں کے پاس فیصلے کے اختیار ہوتا ہے لیکن کوئی عمل درامت نہیں کیا جا رہا ہنواخن سابقہ ایم پی اے نیورو سرجن ڈاکٹر سیدہ مہد علی شاہ کی ہنواخن کے قریب نواہی گاؤں آئل تنیو میں سماجی ورکر گرشیر احمد تنیو کی آجیانہ کی تقریب میں شرکت اس موقع پر سابقہ ایم پی اے ڈاکٹر مہد علی شاہ نے تقریب سے خداب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنے دور میں اس علاقے کی بہت بڑی خدمات سا انجام دی ہیں جس میں نیس کولٹ روڈز ڈین ای سسٹم کی بحالی اور غریب لوگوں کو روزگار دینا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اسلام سکاتا ہے انسانیت کی خدمت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہمارا اولین فرض ہے اور دوبارہ اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو آکے بھی ہم خدمت کرتے رہیں گے سجاول سے خبر شامل کرنا آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کا ورکرز کنوننشن میں پر بٹھورو شہر میں نکات کیا گیا ورکرز کا اجلاس مسلم لیگ نون کے صوبے سندھ کے صدر شاہ محمد شاہ نے کہا کہ ملک کا خزانہ خالی ہو چکا ہے ایک عمران وزرداری نے خالی کر دیا ہے سندھ ایک ہے ہم کراچی کا سودا کبھی نہیں کرنے دیں گے ان کی زبانیں بند کر دیں گے جو کراچی اور سندھ کہے گا وہ مزید بولے کہ اسمان پر فیصلہ ہو چکا ہے نواز شریف واپس آ رہا ہے نواز شریف نے کراچی سے دہشت گردی ختم کرائی ہے اور سندھ سے ڈاکو راج ختم کرائی ہے عوام کی حقیات بیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آ رہی ہے آپ کی حکومت آئے گی آپ کا اختیار ہوگا اس وزیر حظم کا اختیار ہوگا جس سے آپ کے وٹوں سے آئے گا تو نواز شریف کا بھیانے دیت کے آئے اب ہمارے لیے سب سے جو ہماری لیڈرشپ نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب شاہ محمد شاہ صاحب سب کے لیے یہی اہم ہے کہ ہمیں پاکستان بجانا ہے ہم انہاروں کو پاکستان مزید نہیں دے سکتے نواز علی محمد سے خبر چامل کرو آپ کو بتائیں کہ نواز علی محمد شہری ایکشن کمیٹی نے شہر میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے شکایت ایس ایس پی شہید بینظیر آباد امیر سعود مقصی سے کی ایس ایس پی نے نوٹس لیا کہ عامل کرانے کے لیے پولیس ہر ممکن کوشش کریں گے ماضی تفصیلات بتا رہے ہیں ون ٹی وی کے نمائندے یوسف رین جی بلکل آپ کو اس سلسلے میں بتاتا جلوں نواز علی محمد شہری ایکشن کمیٹی نے شہر میں بڑھتی ہوئی بدامنی کی شکایت ایس ایس پی شہید بینظیر آباد سے کی جس پہ ایس ایس پی شہید بینظیر آباد نے نوٹس لیا اور عامل کرانے کے لیے پولیس کی ہر ممکن کوشش کی یقین دیہانی دلائی لیکن میں پولیس کیسٹ کو یقین نہیں برانی کی بھی یقین دیہانی دلائی آپ کے بتاتے جلوں گوششتہ جب پریس کلب پریمیری اسکول جامعہ مسجد کی طرف جانے والی مین گلی میں قائم حلیم پتھان کی دکان پر نامعلوم چور نے تالے ٹوڑ کر لاکھوں روپی کی عمالت کا سماع جو رکھ گئے تھے جس کی شکایت شہری ایکشن کمیٹی نے ایس ایس پی کی تھی بعد میں پولیس تارک میں آ چکی تھی نوہ ولینت پولیس اور قاضی احمد پولیس متاثر دکاندار سے ملاقات کی اور جائے واردات کا بھی جائزہ لیا اور سیسی تیوی فوٹیج بھی ہی لیے مسلم لیگ نون کوٹلی ستیاں کے زیر اتمام ایم سی کے خاتمے اکتیس کروڑ روپے کے فنڈز زلہ کونسل میں منتقلی اور مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریل ہی نکالی گئی ریلی میں مسلم لیگ نون میسی پل کمیٹری کوٹلی ستیاں کے اخدداران سابق ایم سی ممبران لیگی کا جبکہ ملوڑ ستیاں سے حاج یک نواز ستی سینی مسلم لیگی رہنماؤں قرامت ستی جاوید اختر ستی ماشر ابتخار ستی نمبردار شکیل ستی ڈاکٹر فیاس راجہ کے علاوہ وقلہ شوکر ستی اڈوکیٹ اجمر ستی اڈوکیٹ حمید اختر ستی اڈوکیٹ جنرل سیکیٹی بار اسٹیشن کوٹلی ستیاں شفقت عساق ستی اڈوکیٹ نے شرکت کی نواب شاہ میں بھی کمرتور میں گائی نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے عوام کا کہنا تھا کہ یہ کیسی ریاست مادینہ ہے جہاں غریب کے لیے کوئی انصاف نہیں یا غریب عوام اب خودکشی کرنے پر مجبور ہے مزید دیکھتے ہیں نواب شاہ سے مارے نوائندے رحم علی زرداری کی اس رپورٹ میں آئیے اس کمر توڑ مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائیں اب نہیں تو کب ہم نہیں تو کون سارا دن محنت کر کے بھی غریب اپنے بچوں کے لیے دو ٹائم کی روٹی کما نہیں سکتا اس ملک میں غریب کے لیے کوئی انشورنس نہیں کوئی میڈیکل نہیں کوئی ٹرانسپورٹ نہیں بچوں کے لیے کوئی میاری تعلیم نہیں ہسپیٹلوں میں علاج مہنگے دوائیاں مہنگی آٹا مہنگا چینی مہنگی سبزیاں مہنگی فروٹ مہنگے حتیٰ کہ روز مرہ کی ہر چیز مہنگی مکان کا کرایا بجلی کے بل گیس کے بل آخر غریب کرے تو کرے کیا جائے تو جائے کہاں کہے تو کہے کسے عدالتوں تھانوں میں انصاف نہیں رہا آئیے مزید بات کرتے ہیں نواز شاہ کی عوام سے کہ ان کے کیا کہنے ہیں پر اس پاکستان میں عوام کو بہت سی سہولتیں دیں گے پر سہولتیں تو کیا دیئے ہمار سے جو پرانا پاکستان تھا وہ بھی چھین لیا ہے مہنگائی اتنی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ گریب آدمی میوروں کے دو وقت کی روٹی سکون سے نہیں کھا سکتا ہے اتنا ظالم ہے عمران خان میں بولتا ہوں کہ شاید اس سے بڑا کوئی ظالم پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں آیا ہوگا یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے پیپس پالٹی سے اچھی کوئی گور میٹ نہیں ہے اتنی ہوگی ہے کہ ہم اتنے پریشان ہوگئے ہیں کھانے کے وجہ سے پریشان ہوگا اگر کوئی جاتے ہیں روز ریٹ بڑھ جاتے ہیں ایک دن کا کام ہونا روز بڑھ جاتے ہیں اب چار سو روپے لیٹر ہو گیا آئیل جو چیز ہمیں ایک سو ساٹھ کا ملتا تھا وہ اب چار سو کا مل رہا ہے اور یہ پیٹرول جی آپ دیکھیں وزیراعظم صاحب کہتے تھے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے بجلی مہنگا ہوتا ہے تو وزیراعظم چور ہے لیکن اب جو ہے ہر مہینے میں دو دفعہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی گئے جی ہر چیز یہاں پر مہنگی ہو چکے ہیں دن با دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے چکا ہے ٹھماٹر دو سو روپے کلو سبجھے آٹا سے لے کے چینی تک ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے سر مہنگائی بہت بڑھ گئی ہم مہنگانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے کم سے کم اس پر تو کچھ توجہ دینی چاہیے پورے نیا باکستان بنے گا نیا باکستان نیا پرانا باکستان ہی اچھا تھا ہمارے لئے تھا جو چیز ہم لاتے تھے ساٹھ ہوئے کیا وہ سوڈ پہ گیا آ رہی ہے کسٹومر ہمارے سے لڑتا ہے کیا کریں اب یہ آگے ہم کسٹومر کو سمجھانے کو یہ کسٹومر بولتا یہ پہلے تو اتنے کی تھی اب اتنے کی ہے اب کیا کیا گیا ہے آگے ہمیں بھی ہر چیز مہنگی مل رہی یہ گھی کا ریٹ دیکھیں چینی کا دیکھیں چامل کا دیکھیں آٹے کا دیکھیں پورا نہیں ہوتا ابھی نینگائی بہت زیادہ پنو کرم پل پر گوڑے کی ٹانگیں کار دی گئیں کرم پل پر بنوں کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے لگائے گئے گوڑے کی نامعلوم افراد ہیں تاریکی میں پاؤں کار دیئے جبکہ گوڑے پر بٹھائے گئے بابا جی کی بھی ایک ٹانگ کار دی گئی سکرن میں سندھی زبان کے بہترین عدیب صحافی اور سیاسی شعور رکھنے والے ہشوکے لو رمانی کی پہلو پہ سندھ تنکر فورس کی جانب سے چین میں سید محمد منید شاہ کی سبراہی میں درگاہ پیر زاکری پہ تقریب مرکت کی گئی تقریب کے مہمان خصوصی خشو پہ کتاب لکھنے والے مدد علی سندھی اور میڈم ڈاکٹر پارس نواز تھے اس موقع پر سید محمد منید شاہ نے تقریب میں آنے والے مہمانوں کو استقبالیاں پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس پرغام کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسل اور نجوانوں کو عدیب خشو کے بارے میں نالج مل سکے اور اس لیے یہ پرغام ترطیب دیا گیا ہے تھل سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ تھل موشی منڈی میں چابی چور موٹر سائیکل بیپاریوں کے ہتھے چڑ گیا تھل موشی منڈیوں کے بیپاریوں نے چابی چور گزار بڑڑوں کو پکڑ کر خوب پٹائی کر کے تھانہ اس ایکشن پولیس کے حوالے کر دیا چشتیاں کے علاقہ نورپورا میں واقع گھر میں شارٹ سرکٹ کے باعث ایک کمرے میں اچانک آگ لگ گئی لاکھوں مالیت کا گھر میں پڑا فنیچر اور دیگر سامان جل کر خاک ستر ہو گیا چشتیاں کے علاقہ نورپورا میں واقع رہائشی چودے افراہیم کے بیٹے محمد بارس کے گھر میں شارٹ سرکٹ کے باعث اچانک آگ بڑھ کٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر کے نچلے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا گھر کے اندر پڑا ہوا لاکھوں روپے مالیت کا سامان منٹو میں جل کر خاک ستر ہو گیا اتراب ملنے پر ایس کیو ون ون ٹو ٹو اور فائی برگیٹ کے عملہ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پا لیا ریپورٹ کر رہے ہیں چشتیاں سے نمائندہ ایون ٹیوی عدیل زکی منچن آباد میں پنجابی زبان کے حوالے سے ریلی کا نکات کیا گیا ریلی کا نکات سیاسی سماجی کاروباری شخصیات اسات سید طلباء اور وکلہ حضرات کے علاوہ میڈیا نمائندگان کی بھی برپور شرکت اس موقع پر محمد یونس چوٹیا ایڈوکیٹس نے اپنی شاعری سے عوام کے دل جیت لیے مزید جانتے ہیں مساجد شریف کی اس ریپورٹ میں جی بالکل منچن آباد میں پنجابی زبان کے انکات کیا گیا ریلی کا مقصد پنجاب میں تمام سکول کالجز پریمیر سکول سے لے کر بیہ تک پنجابی زبان کو لازمی قرار دیے جانا تھا اس حوالہ سے جناب ٹیسکلار منچن آباد ریجسٹر تحصیل بھرکی سیاسی وسماجی سرکاری صحافتی تمام سکولز اور کلجز کے اساتزہ اور طلباء نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا ریلی کی قیادت میاں محمد احمد کالوکاوٹو سید افتاب رزا شاہ میاں احمد رزاوٹو پرفیسر شہزاد احمد جویہ کے علاوہ سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی احمد بشرکیہ اے پی برانچ عرصہ چھ ماہ سے بند ہے زیر زمین زہریلا پانی ہے جس کے وجہ سے فصلیں شدید متاثر ہو رہی ہیں پچھلے تمام سالوں کے نصبر اس سال گندم کے لیے پانی نہیں دیا گیا جیسے انسانوں کے ساتھ جانوروں کا بھی جانی نقصان ہو رہا ہے ٹوپے خوشک پڑے ہیں جانور مختے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں تحصیل احمد بشرکیہ سالانہ پانی کی حق دار ہے ہمارے حق تلفی ہو رہی ہے ہمارا معاشی کا تر بند کیا جائے علاقائی خبروں سے فیل بلد اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوان ٹی وی